اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں منکیر ایڈوکیٹر حسنان رضا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے پاکستان کے تمام ملازمین کرونا کا سرٹیفیکیٹ اب دس منٹ میں خود سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا وہ تمام جو ملازمین نہیں ہیں سیول بندے ہیں تو وہ بھی مجھ سے واتس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے اپنا کرونا سرٹیفیکیٹ دس منٹ میں پی ڈی ایف میں حاصل کر سکتے ہیں نادرہ سے بلکل ویریفائیڈ اگر آپ خود سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سارے کا سارا پروسس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد ایڈریس بار میں جہاں پہ گوگل ڈٹ کام لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے لنک میں نے کاپی کیا ہوا ہے میں آپ کو بھی بتا دوں گا names.nadra.gov.pk slash names slash certificate یہ میں description میں بھی لنک دے دوں گا آپ وہاں سے بھی کاپی کر سکتے ہیں اس لنک پہ جا سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو اس طریقے کا آپ کے سامنے جو ہے وہ انٹرفیس شام وہ ہوتا ہے شو ہوتا ہے یہاں پہ وہ آپ کا شناختی card number مانگتا ہے میں آپ کے سامنے اپنا card download کرنے کی ساری کی سارے کا سارا process جو ہے وہ complete کروں گا آپ لوگوں نے اپنے یہاں پہ card number لکھنا ہے اور اپنے card کی issuance date بھی لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ وہ journal سوال پوچھے گا کہ آٹھ اور چار کتنے ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں بارہ تصدیق کریں next process پہ آ جائیں جی تو وہ کہتا ہے یہاں پہ اس نے کچھ details دی ہوئی ہیں details میں اس نے لکھا ہے کہ آپ کی پہلی ڈوز تین چھے کو ہے دوسری چودہ چھے کو ہے جی بالکل ہے تو اس کی آپ تصدیق کر دیں گے اس کے بعد next process آ جائے گا ہاں جی شناختی card کے مطابق نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ نام لکھنے کے بعد passport number نہیں ہے تو آپ نہیں لکھیں گے قومیت جو ہے آپ کی پاکستانی اس کے بعد تصدیق کا بٹن آئے گا جب آپ پاکستان یہاں پہ select کر لیں گے اس کے بعد تصدیق کا بٹن کر دیں گے click تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک step کے ساتھ وہ ہو رہی ہیں کنفرم ہو رہی ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ نے debit card کے ذریعے لینا ہے یا ای سہولت کے ذریعے لینا ہے آپ debit card کے ذریعے لے لیں اس کے بعد جاری رکھیں جی اب وہ آپ سے سارے کا سارا payment method جو ہے وہ پوچھے گا یہاں پہ end پہ آئے گا i have read and accept the payment terms and conditions اس کے بعد آپ نے accept and continue کر دینا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe button press کیجئے اور bell icon دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے یہاں پہ card کی number پوچھ رہا ہے آپ سے پھر cvc cvc وہ number ہوتا ہے جو back side پہ تین ہنسوں والا جہاں پہ authorized signature ہوتے ہیں ان کے نیچے ایک white party ہوتی ہے اور اس party کے دائیں کونے کے اوپر تین لفظ لکھے ہوتے ہیں ہر card کے اس کو cvc کہتے ہیں expiry جو ہے وہ ساروں کی ادھر لکھ دی ہوتی ہے first جہاں پہ card کے number ہوتے ہیں card کے نمبروں کے نیچے expiry date ہوتی ہے اس کے بعد first name, second name, last name جو وہاں پہ لکھا ہوئے آپ کے card کے اوپر اس کے بعد email address دینا ہے آپ نے اس کے بعد country select کرنا ہے state, city, postal یا zip code, street اور پھر confirm and pay میں ساری کی سارے information یہاں پہ fill کر رہا ہوں آپ نے اپنے card کی یہاں پہ ساری کی سارے information جو ہے وہ fill کرنی ہے amount انہوں نے 100 روپے کاٹنی ہے میں fill کرنے کے بعد دوبارہ یہاں سے join کرتا ہوں آپ کو جی تو viewers جہاں پہ آپ نے country کے ساتھ اوپر email address لکھنا ہے نیچے country, state میں آپ نے پنجاب لکھنا ہے اگر آپ پنجاب سے ہیں تو پنجاب لکھیں گے بلوچستان سے ہیں تو بلوچستان, kp سے ہیں تو kp سندھ ہے تو سندھ لکھیں گے city میرا کیونکہ منکیرا ہے آپ اپنا city لکھیں گے آپ کا جو بھی city ہوگا postal address آپ اپنے city کا google کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنا postal code لکھ سکتے ہیں postal code ایک سپیسیفک کوڈ ہوتا ہے street آپ street کا نام لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنا address لکھ سکتے ہیں بس اتنا ہی آتا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد confirm and pay کر دیں گے جب آپ e-seholat پہ click کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے جو ہے یہ ایک tracking idea آئے گی اس کو آپ وہاں پہ put کریں گے اور fees آپ کی جو ہے وہ cut جائے گی 100 rupees اور اس کے بعد جو ہے آپ کی ادائیگی کی تصدیق ہو جائے گی میں ابھی دوبارہ واپس آتا ہوں ادائیگی کر کے آپ ادائیگی کی تصدیق کر دیں گے اپنے کوائف کی تصدیق کریں نیچے آپ کے سارے کے سارے کوائف ہیں اس میں آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے ہنجی جو یہ میرے کوائف ہیں یہ ٹھیک ہیں نام اس کو آپ اس طریقے سے edit کر کے آگے کر کے دیکھ سکتے ہیں پاسپورٹ میرا ہے نہیں قومیت پاکستانی ہے اندراج کریں اندراج کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ سے کہے گا کہ براہ کرم نیچے دیئے گے بٹن پر click کر کے اپنا certificate download کریں certificate download کریں یہاں پہ click کریں گے آپ اور آپ کا جو ہے نادرہ سے verified certificate download ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرونا certificate نادرہ سے verified جو ہے وہ download ہو چکا ہے اس کو آپ zoom کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں میری تصویر آ چکی ہے میرا نام یہاں پہ fully vaccinated کا status ہے پہلی vaccine کب لگی دوسری کب لگی میرا شناتی card اور جو ہے اس طریقے کا آپ وہ جو ہے اس طریقے کا certificate آپ لے سکتے ہیں جے تو ناظرین اگر آپ نے بھی اس طریقے کا e-certificate لینا ہے تو ابھی description میں دیئے گیا واتس ایپ نمبر پر رابطہ کریں یا خود سے certificate download کرنے کے لیے میرا بتایا ہوئے طریقے پر عمل کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے